بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خل میں جہاں تک کھیل کا تعلق ہے اور ایک مشہور مکولہ بھی ہے کہ جہاں پہ کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں تو پھر اسپطال ویران ہوتے ہیں جو لوگ خصوصاً میں ملوستان ویوت اوپ کے جو ارگنائزر ہے ان کے چیرمین ہے عجب خان کاکڑ کو میں ان کا تعدل سے شکر گزارو کہ اکثر اس قسم کے بہت سارے ایونٹس کا انکات کرتے ہیں اور میں خلال میں آج کے دور میں اس قسم کے ایونٹس کے لیے وقت نکالنا نوجوانوں کو ایسے میدان میں لیانا جہاں سیتمند اس قسم کے وہو فوٹبال ہو چایاکی ہو چاہے جوڑو کراٹے ہو کوئی بھی کھیل کا ایونٹ ہو تو میں کہتا ہوں کہ آج کے اس دور میں جہاں پہ ار طرف منشیات کا دور دورہ ہے اور بڑی تیزی سے ہمارے نوجوانوں نے منشیات کی جہاں پہ ہمارے سکولوں میں کالجوں میں بھرز کوئی ہمارے مواشرے میں کوئی ایسا جگہ نہیں ہے کہ آج سے فاندر ہو اس دور میں میرے خال میں اس قسم کے ایونٹس کا نکال کرنا کسی اس سے کم نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ ایک اس قسم کی جدو جہد ہے اس قسم کی کوشش ہے جس کو آپ جہاد بھی کہ سکتے ہیں کہ اسے آج نالان کہتا ہوں ہمان رحیم آج بہت ایک خوشی کا دن ہے کہ ہمارے بلوستان جوڈو ایسوسییشن کی طرف سے ایک بہت بڑا ایونٹ بلوستان جوڈو چمپینشپ کا انقاد ہے تو میں اس چیز کے لیے ایک درخواست کروں گا اپنے ہمارے جو خاص سپورٹس بورڈ ہیں ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں کہ ہمارے جو کلاری ہیں ان کو ابھی مزید تربیت کی ضرورت ہے جس کے لیے انٹرنیشنل کلاری کیا ہونا اور ایک انٹرنیشنل کوچ کا بلوستان میں آنا اور یہاں پہ ایک تربیت دینا بچوں کو تاکہ آنے والے جو نیشنل گیم بلوستان میں ہو رہے ہیں تو ان کے لیے ہم اپنے بچوں کو تیار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم بلوستان کے لیے گولڈ میڈل اور سلور میڈل اور دوسرے جو اعزاز ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں صوبوں کے ساتھ اور دپارٹمنٹ کے ساتھ مقابلہ کر کے ہم یہ میڈل ہے بلوستان کے لیے لے ہیں تو میں ایک دفعہ درخواست کروں گا پھر اپنے جتنے بھی سپورٹس بورٹ کے ہمارے آفیس حران ہیں اور ہمارے سیکیٹری صاحب ہیں کہ وہ ہمیں جو ہے ایک وہ مہیا کریں انٹرنیشنل کوچ تاکہ ہمارے کلاری جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی اپنے صوبے کا اور ملک کا نام روشن کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے بہلے تمام پرنٹ میڈیا کا شکر گزار ہوں اور سپیشلی ہمارے میمانی خاصی ملک نصیر عمر شاوانی صاحب کا اور بلوستان جوڑوی اس سیشن کے اور آئے ہوئے ہمارے تمام میمانان کے اور موجودہ ہمارے گورنمنٹ اب بلوستان کے میر جام کمال خان صاحب کی بھی جن کی سپورٹ کے ساتھ خصوصی وابستگی مجھے دکائی دے رہے ہیں کیونکہ آج ہمارے یوت ہو بلوستان چمپینشپ میں بقیدہ ان کے صاحبزادی بھی جو ہے تشریف لا چکے ہیں شاید ان کے کوئی مصرفیتی یا جوتا مگر نالا یہ بھی رکھتے ہیں کہ سپورٹس ڈپارٹمنٹ ایک سی ایم کا کام نہیں ہے اس کو سپورٹس ڈپارٹمنٹ کو ہی چلانا چاہیے بدقسمتی سے آپ کی ہیونٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپورٹس کا کوئی بھی نمائندہ ہمارے اس چمپینشپ میں موجود نہیں ہے جو کہ ایک سوالیہ نشان ہے حالانکہ سب کو ہم پردن پردن نے ایک ہفتہ پہلے بتا چکے ہیں ہم گورنمنٹا بلوستان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بلوستان میں ہم جہاں دیکھ رہے ہیں یوت ہوپ کے پلیٹ فارم سے بلوستان میں سپورٹس کو نوجوانوں نے اپنے مدد آپ کے تحت ہی فروغ دیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سبائی سطح پر ہو جائے آج جہاں ہمارے نوجوان یوت جتنے بھی ہمارے شیپ کے لوگ ہیں وہ بیرونی ملک جب جاتے ہیں تو وہاں کون لوگ جا رہے ہیں وہاں ہمارے نوجوان نہیں جا رہے ہیں وہ ہم اور آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کون کون جا رہے ہیں یہ نوجوانوں کے ساتھ کولیز آتی ہے اور جوڈو چمپینشپ جو الحمدللہ آج کی چمپینشپ میں نیشنل اینٹرنیشنل لیول کے ہمارے کے لیڈی موجود ہے مگر افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ بلوستان حکومت مکمہ سپورٹس ایک جوڈو چمپینشپ جوڈو اکیڈمی تک ہمارے سپورٹس کے لیے نہیں بنا سکتی ہے اور جہاں پر دعوی کیا جا رہا ہے کہ بیس سارب روپے جو کی سپورٹس کے لیے مختص کر دی گئی ہے یہ بھی آج کی اس چمپینشپ کے حوالے سے ہم دوسرے بھی انشاءاللہ نیشنل جوڈو چمپینشپ والو اور پاکستان کا بلوستان میں انشاءاللہ اس کا بقیدہ آج کی دن سے ہی اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ سون انشاءاللہ نیشنل چمپینشپ ہی بلوستان میں انشاءاللہ جوڈو کا ہوگا شکریہ دا کروں گا جو بھی ادھر ہمارے رینومہ ہیں ہمارے دوست ہمارے کبالی رینومہ ہمارے سپانسرز ہونر بل دوست ان کو میں شکریہ دا کروں گا جو آپ نے سوال پوچھا ہے میرے سے یہ جی میں ایک پرسنل بات بتاؤں گا میں خود سپورٹس من ہوں میں خود جوڈو کرتا ہوں تو یہ جی بہت ایک بڑا اور اچھا ایک انشیٹیو ہے اور کوئی چار پانچ دن پہلے ہم آزارہ ٹاؤن گئے تھے جام صاحب کے ساتھ ہم بھی تھے محمد جان ان کے بیٹے بھی تھے ساتھ تو میرے رائے سے یہ ایک بہت اچھا ایک انشیٹیو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پروینچل لیول پہ بھی اور فیڈرل لیول پہ بھی یہ اس کو اٹھانا چاہیے بہت اچھا